موسیقی یہ آزاد عدلیہ کی موجودی میں اس قسم کی کوئی عدالتیں قائم نہیں ہو سکتی ناظرین اور ثانیہ پشاور کو اس خون کی ہولی کو آج دو ہفتے سے زیادہ بیٹ گئے لیکن پاکستانی سیاسی جماعتوں اور پاکستانی سیاست دانوں کی بحث ختم ہونے کو نہیں آتی ان کے کنفیوزن ان کے ابھام ان کی وعدہ خلافی ان کی بد اہدی ان کا کہہ کے پیچھے ہٹ جانا ان کا مادہ کر کے پیچھے ہٹ جانا ان کی اگر مگر کو دیکھ کے مجھے بڑا خوف آتا ہے یقین مانئے مجھے اسلامی تاریخ کے وہ آٹھ سو برس پرانے واقعات یاد آتے ہیں جب اسی طرح سردیوں میں جاروں میں حلاقو خان کے منگول جنگ باز ملک ایران کی دھجیاں اڑا رہے تھے تب بغداد کا مسلم خلیفہ اس کے درباری وہاں کے دانشور وہاں کے سکولر وہاں کے لیڈر علمی اور عددی بحث اور مناظروں میں مصروف تھے سیاسی اور قانونی بحث کر رہے تھے چند ہفتوں اور چند مہینوں میں حلاقو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یوں چھ سو برس کی اسلامی تہذیب اور تمدن اپنے انجام کو پہنچی وہ جھٹکا جس سے اسلامی تاریخ کبھی بھی مکمل طور پر ریکور نہ کر سکی اپنے آپ کو بحال نہ کر سکی آج ان پاکستانی سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی کنفیوزن ان کا ابھام ان کی اگر مگر کو دیکھ کے وہی خوف ہمیں آتا ہے یہ سیاستدان اور یہ دانشور جو ہمیں وحشت گردوں کے بنیادی حقوق کا درست دے رہے ہیں اس کا لیکچر دے رہے ہیں ان سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں کیا کہ بچوں کا سکول جانا ان کا بنیادی حق نہیں ہے کیا پاکستان کے شہریوں کا بازاروں میں خرید و فروغ کرنا ان کا بنیادی حق نہیں ہے کیا لوگوں کا جمعہ بازار میں جانا کیا کسہ خانی بازار میں جانا کیا انارکلی بازار میں جانا کیا لوگوں کا مساجد میں جانا کیا عقلیتوں کا اپنے تحفظ مانگا ان کا بنیادی حق نہیں ہے اور کتابوں میں لکھے جن اصولوں کا درس ہی ہمیں دے رہے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے گزشتہ دس پندرہ بیس پرس میں ان اصولوں کو عمل کرنے کی ان کو توفیق ہوئی یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو لے کہ میں فوار چودری کی طرف جا رہا ہوں فوار چودری صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اگر مگر ہے پہلے کچھ کہنا بعد میں کچھ کہنا شیری مزاری کا کچھ کہنا اور حامد خان کا کچھ کہنا ہے آپ کو کیا سمجھا رہی ہے اس کی جو آج تین ہفتے کے بعد بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور صرف یوں لگ رہا ہے کہ پورا فوکس صرف عدالتوں کی اوپر ہی آگیا ہے اور دو حمایت میں اور مخالفت میں دلائل ہیں حمایت میں جو دلائل دیتے ہیں اس کی جو کہ ملٹری کورٹ بننی چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں ان کی چونکہ سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ جج جو ہے وہ فیصلے نہیں دے سکتے وہ گرتے ہیں وہ اس رد عمل کے متحمل نہیں ہو سکتے جو دہشت گرت کریں گے اور جو مخالفت والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے خلاف انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہوتے لیکن اصل میں ان دونوں دلائل کے درمیان حقیقت جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جج فیصلے کیوں نہیں دے پا رہے اس لیے نہیں دے پا رہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ عدالتوں سے طاقتور ہیں اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا تھا کہ ان دہشت گردوں کے نیٹ وکس کو توڑ کے ایک مکمل آپریشن کر کے ان کا معاملہ اس حد تک لانا ہے کہ عدالتیں ان کو فیصلے کر سکیں اور دے سکیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے پی ٹی آئی کی اس وقت پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی میں حتیٰ کہ فوج میں اور سبلین اداروں میں ہمارے ہاں ایک چیز کے اوپر کنسنسز ہے اور یہ کنسنسز یہ ہے کہ ہم دوسرے ادارے میں تو اعتصاب کا نعرہ بلند کریں گے لیکن اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکیں گے یہ چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو چاہے ہمارے سبلین ادارے ہو ان میں ہمارا یہ کنسنسز ہے آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً بڑا صحیح آپ نے وفات پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج دو ہفتے سے زیادہ گزر گئے ہیں اور سانیہ پشاور کو اس خون کی ہولی کی ذبہ داری کہ کس کا وہ فیلئر تھا وہ آئی ایس آئی کا فیلئر تھا وہ آئی بی کا فیلئر تھا وہ خیبر پختوخہ کی حکومت کا فیلئر تھا وہ وہاں پہ پشاور کے کور کمانڈر کا فیلئر تھا اس پہ کوئی نہ سوال اٹھاتا ہے نہ اس پہ کوئی بات ہوتی ہے یہ رواج ہی ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ جب لاہور میں جو ہے وہ ایک سویسائیڈ بوم ہوا تھا اس کی بھی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی اس سے پہلے بھی جتنے بم دھماکی آ رہے ہیں اس میں بھی کسی کو فکس نہیں کیا گیا کہ آخر یہ اس کی ناہلی کس کی تھی اگر انٹیلیجنس ایداروں کی ناکامی تھی آئی بی کی ناکامی تھی آئی ایس آئی کی ناکامی تھی یا جو سیکیورٹی پہ معمور لوگ ہیں ان کی ناکامی تھی سامنے آنا چاہیے تھا اور ان کو فکس کیا جانا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو رہا عدلیہ میں آپ دیکھ لیں کہ کس قدر لا تعلقی ہے ہماری اعلیہ عدلیہ کی تمام تر بحث سے وہ لگتا ہے کہ ان سے کوئی تعلقی نہیں اور آج افتخار چوہدری صاحب نے ایک کمال کام کیا بس یہی رک جائیں میں آپ کو افتخار چوہدری صاحب کا یہ شوٹ بھی تھوڑا سا رکھاتا ہوں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ افتخار چوہدری صاحب جو آج اچانک نمودار ہوئے ہیں اس کو بھی ذرا ہم سن لیں جتنی فوجی عدالتوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور یہ ہمارا جو آئین ہے اس کا سب سے بڑا بیسک سٹرکچر نمبر ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ ہوگی یہ آزاد عدلیہ کی موجودگی میں اس قسم کی کوئی عدالتیں قائم نہیں ہو سکتی ہیں تو میرے ناکس علم کے مطابق وہ غیر آئینی ہوگی کیونکہ بیسک سٹرکچر کو آپ کسی صورت میں بھی تچ نہیں کر سکتے ہیں فواد چہدری صاحب محترم افتخار چہدری صاحب کی یہ آج کی جو کاروائی ہے ان کی جو سٹریٹمنٹ ہے اس کو سن کے دو بڑے سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں بڑی کنفیوجن ہے میرے ذہن میں بڑا مجھے ایک مطبع دکھ ہیں دو سوالوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ کیسے کل آپ نے اپنے پروگرام میں ہم نے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ پاکستان کی انٹی ٹیرر کورٹس کو ایٹی سیز کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اگر آپ راولپڈی کے کیسز کی جو تبدیلی جو اس کی جو سٹیٹسٹک سے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ڈان اخبار کے ایک آرٹیکل میں اس میں پتہ چلتا ہے کہ صرف پندرہ بیس فیصد اصل دہشتگردی کے کیسز کو وہاں چلایا گیا اور بہت سے کیسز ایسے تھے جیسے کہ عمران خان جہانگیر ترین خیبر پختونخہ کے چیف منسٹر شیخ رشید و بہت سے لوگوں کے اوپر دہشتگردی کے کیسز بنائے گئے مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے افتخار چہدری صاحب نے شازیب اور شاروخ جتوئی کے کیس کو جو کہ ایک پرسنل اینموسٹی کا کیس تھا جس کو کسی بھی طرح سے دہشتگردی میں نہیں لیا جا سکتا تھا اس کا سوو موٹو نوٹس لے کر اس کو دہشتگردی کے کیس میں ڈالا جب چیف شسٹس صاحب پاکستان خود یہ خلاف زابطہ خلاف قانون چیز کر رہے تھے یہ ان کی غلط ججمنٹ تھی تو باقی سارے سیاستدانوں نے حکومتوں نے بھی اسی کو فالو کیا اور پاکستان کی جو انٹی ٹیرر لیجسٹیشن تھی اس کو ناکام بنانے کی تمام تر ذمہ داری فواد صاحب ان کے کندوں پہ آتی ہے آج افتخار چہدری صاحب پھڑے ہوکے میں لیکچر دے رہے ہیں انٹی ٹیررزم کے اوپر جو سب سے دو جنہوں نے بیڑا غرق کیا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس افتخار چودی صاحب نے اور خلیل رمان رمضی صاحب جیسے ججز نے جس طرح سے دو ہزار پانچ میں ہائی کورٹ جو ہے جو آج جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب ہیں ان کی ججمنٹ تھی بشارت کیس میں وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی اور ہندوستان کی عدالت نے دو ہزار چار میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ کس طرح سے ٹیررزم کو باقی افنسز سے الہدہ رکھا جانا چاہیے اور اس ججمنٹ کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کا بیڑا غرق کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے پانچ چھے لگاتار فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کو کریں ٹیررزم ایک الہدہ کام ہے اور ہینیوس افنسز ایک الہدہ کام ہے لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اس واضح احکامات کی خلاورزی کرتی ہیں ٹیررزم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس میں سے شاید پانچ سو کے لگ بھگ بھی ٹیررزم کا کیسز نہیں ہیں باقی تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ہینیوس افنسز کے کیسز ہیں جو ہماری عدالتیں سن رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں افتخواہ چودی صاحب کی آپ نے مثال دی کہ شارع اخجت ہوئی اس سے پہلے آپ چلے جائیں لال مسجد کے کیس کو کس نے جو ہے وہ لال مسجد میں جو تمام تر ایکشن کے بعد رد عمل ہوا اور آپ دیکھیں فواد یہ لال مسجد کا مسئلہ بڑا اہم ہے میں چاہتا ہوں تفصیل سے اس پہ ہم بات کریں کہ وہاں کیا زیادتیاں کی ہیں پاکستان کی اعلیہ نے اس پہ آتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد موسیقی ناظرین ویلکم بیک فواد چودی آپ لال مسجد کی بات کرنا چاہ رہے تھے لال مسجد پہ کس طرح سے پاکستانی عدلیہ پاکستانی ریاست کے مفادات کو اس کے بیسٹ انٹرسٹ کو پبلک انٹرسٹ کو سمجھ نہ سکی اکتوبر دوہزار ساتھ میں شاید آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں 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 سمجھ پوری طرح چکی تھی ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہماری عدلیہ تھی وہ مشرف دشمنی میں اندھی ہوئی تھی اور بہت سارے اور لوگ بھی دراصل وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک نیرٹیو بیلٹ کیا گیا جہاں پہ کہا گیا کہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں اور اسی نیرٹیو کو بیلٹ کرنے میں بڑے بڑے لوگ حامد میر صاحب تھے انسار عباسی صاحب تھے اور یا مقبول جان صاحب تھے یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ نیرٹیو بیلٹ کیا اور جنہوں نے ہم کو یہ بتایا اور پوری قوم سے جھوٹ بولا گیا کہ وہاں پہ عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے ہیں اور جس کے بعد عدلیہ جو ہے اس نے نہ صرف نوٹس لیا نہ صرف وہاں پہ 97 ٹیررس جو گرفتار ہوئے ان کو سپریم کورٹ نے رہا کیا ان کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ پھر کدھر گئے اس کے بعد سے پاکستان یہ جنگ مسلسل ہارتا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا جو ہے وہ جا کے ٹھہراؤ کہاں پہ ہوگا پہلی بار ہمیں نظر ضرور آیا ہے ایک ریزولف شروع میں نظر آ رہا تھا ابھی اس کے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بحثوں میں گم نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ توجہ دلائیں پرائیم منسٹر صاحب کی کہ موٹروے کے فنکشن اہام نہیں ہے آج کل آپ جو محبت میں گرفتار ہیں موٹروے کی ہر روزانہ ایک ہفتہ پرائیم منسٹر صاحب کوئی نہ کوئی موٹروے کا فنکشن ریٹین کرتے ہیں اور وہاں جا کے سرکوں کی تاریخ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو بیس پچیس پرس کی سیاسی تاریخ ہے اس سیاسی تاریخ میں ان کی جو سب سے سالڈ ایک اچیومنٹ ہے جو ویزبل اور کنکریٹ اچیومنٹ ہے جس کو وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں خود دیکھ سکتے ہیں وہ صرف موٹروے ہی ہے اور انہوں نے اصلاحات بھی کرنی چاہیے تھی ایکانومی کی لیبرالیزیشن کی نوے کی دہائی میں لیکن وہ اس میں بہت کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ لیکن میں لال مسجد پہ واپس آؤں گا میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کیسے جو ٹو میمبر بینچ تھا جسٹس عباسی صاحب کا محترم عباسی صاحب کا جاوید بٹر صاحب کا اس نے آغاز کیا اس وقت مولانا عبدالعزیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا جب یہ فیصلہ ہوا جب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری نے مولانا عبدالعزیز کو لال مسجد سے دو ہزار چار کے بعد ہٹا ڈالا تھا ہٹایا ہوا تھا اخبارات میں پڑی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک نائب خطیب اس کو مقرر کیا جائے جب تک کہ مولانا عبدالعزیز واپس نہیں آ جاتے اس کے لیے ام حسان جو ان کی اہلیاں ہیں ان سے مشورہ کیا جائے وہ مشورہ ہوا جس کے نتیجے میں آمیر قریشی نامی ایک شخص ان کو سپیشلی نائب خطیب لگایا گیا اور وہ دو ہزار نو میں جب مولانا عبدالعزیز واپس آئے اپنی قید کارٹ کے پریزن سے بقیدہ فیصلہ میں لکھا گیا کہ چونکہ وہ پریزن میں ہیں میرا یہاں پہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مشرف کی دشمنی میں ہماری عونربل ادلیہ کے لوگ جو ہیں وہ اتنا آگے چلے گئے مجھے ایسا لگتا ہے لیک آف انڈسٹینڈنگ ہے لیک آف پرسپیکٹیو ہے اس وقت یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مولانا عبدالعزیز نے دو ہزار چار میں ایسے خطبے دیئے انہوں نے ایک ایک عجیب کرایسس کھڑا کر دیا آیاست پاکستان کے لئے مولانا عبدالعزیز نے یہ کہہ ڈالا انہوں نے کہا کہ پاکستانی افاج کے جو سپاہی وزیرستان اور فاتح کے علاقوں میں شہید ہوتے ہیں وہ شہید نہیں ہیں ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے ایک کرایسس کھڑا ہو گیا فوج کے سپاہی کی صوبہ دار کی جو سولڈر ہے اس کی لاش اس کی میت جب اس کے گاؤں میں جاتی تھی وہاں ایک جنازہ پڑھنے کی ایک کرایسس کھڑا ہو گیا تب ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اب جب ہمارے میں جس پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں کہ پرسپیکٹیو کی کمی ہے عقل کی کمی ہے دانشمندی کی کمی ہے ابھی بھی جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں شہید چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے تو اس وقت جب مولانا عبدالعزیز کو ریہیب نہیں کرنا تھا کسی اور طریقے سے ان کو کمپنسٹیٹ کرنا تھا میرا تو نقطہ یہ ہے کہ غلطی کی انہوں نے جو اس وقت تمام بحث ہو رہی ہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ انسٹیوشنل کرائسس ہے پاکستان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی تھی سب سے پہلے تو ہمیں ایکشن چاہیے نا اب ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا ایکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ پورے ملک میں آرٹیکل 245 کی ایمیجنسی ایمپوز کرتے فوج جو ہے وہ دہشتگردوں کے جو نیٹ وکس ہیں وہ ان کو توڑتی ہر جگہ پہ جا کے اور ان کو ڈیریکشنز بھی ملتی جو انہوں نے کرنا تھا وہ عدالتی اختیار بھی استعمال کر سکتی تھی وہ سب کچھ کر سکتی تھی ہم نے یہ نہیں کیا ایڈمنیسٹیٹیو ریفارم جو فاتا میں چاہیے تھے ہمیں فاتا کو صوبہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے اب بھی چاہیے ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا پہلی اپوائنٹمنٹ جو نیکٹا میں کی گئی نیکٹا جس کے بارے میں اتنی بات کی جاری ہے پہلی اپوائنٹمنٹ جو کی گئی ان کی نیپٹیزم کی اوپر کی گئی اب آپ دیکھیں جب آپ شروع ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ چیرمن نیکٹا جو ہے وہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ کی ہے لیکن اس کے لئے کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا اب آپ فنڈز مانگ رہے ہیں تمام تر جھگڑا جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ فنڈز کے اوپر ہو رہا ہے اور کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ بھائی زندہ رہو گے تو فنڈز استعمال کرو گے زندہ رہو گے تو سیاست کرو گے زندہ رہو گے تو یہ ساری تجویزیں کرو گے پہلے تو اس مسئلے کے اوپر تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے زندہ رہنے کے لئے کیا کیا کرنا ہے یہ نہیں بلیادی ہماری پرائیورٹی کیا دیکھیں میں تھوڑا سا اس پاکستان تحریک انصاف کا جو ابہام اور کنفیوزن ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جنہوں نے چوبیس تاریخ کو یہ کہا کہ ہم ملٹری کورٹس کو سپورٹ کریں گے اور کل گزشتہ دن جس طرح سے حامد خان صاحب نے اس سے متعزاد سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دیں اس سے جو کنفیوزن ہوئی پھر ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ نہیں ہم پابند ہیں جو ہم نے کمیٹمنٹ کی ہے ہم نے جو کنسنسس میں جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے چوبیس تاریخ کی آل پارٹی کانفرنس میں ہم اس کے پابند ہیں ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی صورتحالی سمجھ نہیں آرہی بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے ڈیلی ٹائمز کی ایک رپورٹ سے کہ حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اصولی طور پہ ابھی ہم نے پارلمنٹ میں واپس جانے کا فیضہ نہیں کیا اس لئے ہم پارلمنٹ میں جا کے کسی ایسی ملٹری ایکٹ کی جو ترمیم ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے آپ کو کیا سمجھ جا رہا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حامد خان صاحب در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیکسس ہے ایک ایلیمنٹ ہے سپریم کورٹ سپیریر جوڈیشری کے اندر اور وہ اس وقت سپیریر جوڈیشری جو چاہتی ہے ان کی ناکامی کا اطراف ہوگا اور حامد خان صاحب اس آئیڈیا کو دیکھیں وہ تو دیکھیں ابھی بھی ساری بحث جو ہے وہ جوڈیشری کی ناکامی کا تو اطراف ہے وہ تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ چونکہ شاید اخبار وغیرہ نہیں پڑھ رہے نہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہو رہا ورنہ تو ظاہر ہے ساری بحث ہی یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ مکمل طور کی اوپر ناکام ہو گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو تحریک انصاف خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہے یا پھر لوگوں کو بہت بے وقوف سمجھتی ہے کیونکہ تیسرا تو ہور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ان کی جو سیکرٹی انفرمیشن ہے وہ ایک بیان دیتی ہیں ان کے جو صاحب جو کمیٹی میں ہیں وہ دوسرا بیان دیتے ہیں اور پھر آخر میں چلا جائے گا اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں آپ ان کا بھی تو بیان دیکھ لیں اور جب ان کے حمایتیوں کے آتے ہیں تو آپ ان کو لیکن کسی بھی وکیل کے لیے اور ججز کے لیے ایسی عدالتوں کو سپورٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ اچھا اس لیے میری خیال میں تو ہونا یہ چاہیے تھا آپ ان کو ملٹری کورٹس کے بجائے سپیڈی ٹرائل کورٹس بناتے اور آرٹیکل 245 صاحب آرٹیکل 2 کے تحت آپ بنا سکتے تھے آپ ان کو بنا دیتے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا چھے آٹھ دس مہینے اس کو چیلنج ہوتے ہوئے لگ جاتے آپ کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے اس کو کانٹینیو کرانا ہے یا نہیں کرانا اور ہم آ جاتے اصل کام کی طرف جو ہمارا اصل کام جو کرنے والے تھے کرنے والے کام کیا تھے فاتہ میں ریفارمز چاہیے تھیں مدارس کی ریفارمز چاہیے ہیں مسجد کی ریفارمز چاہیے ہیں اور جو ٹیررسٹ کا مالی نیٹورک ہے وہ آپ نے تباہ کرنا ہے یہ چار پانچ ہے فواد مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آکے میں کچھ تجاویز بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ابحام ہے جو کنفیوزن ہے جو بہت مشکل ہے اس کے کچھ حل بھی ممکن ہو سکتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے آفٹر در پر جی فواد چوہدی صاحب وقفے سے واپسی پہ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جس طرح سے سنسٹ کلاؤز کو لگایا جا سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس دو برس کے لیے ہوں یا آٹھارہ مہینے کے لیے ہوں کیا کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹس بھی ایسی کی جا سکتی ہیں جن کے ساتھ ایک سنسٹ کلاؤز ہو کہ یہ ایمینڈمنٹ جو ہے یہ آئین میں صرف دو سال کے لیے کی جاری ہے اگر آٹھیکل آٹھ کے اندر آپ کونسٹیوشن کرتے ہیں جہاں فنڈرمنٹل رائٹس کا ایشو ہے جار صاحب سب سے پہلے بات تو ہمیں یہ سمجھانی چاہیے ہمیں یہ پہلے تو یہ پتا چلے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور ان کے ملزمان کونسے ایسے گرفتار ہے جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ نے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا فرینکلی ہم نے تو کل پوری کوشش کی تھی تو ہمیں چھے لوگ ملے تھے جو ایسے ٹیررسٹ ہیں باقی جو لوگ ہیں جو شوٹرز ہیں جو ٹارگٹ کلنگ میں اور سیکیٹیرین میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹیررزم میں سیکیٹیرین کلنگز کو اور وہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے اگر آپ اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو پھر تو ویسے ہی کوئی ٹکنی بنتی لیکن سب سے جو اچھا طریقہ یہ تھا لیکن فواد اس کی سب سے اچھا یہ طریقہ تھا کہ عدلیہ خود کم از کم اس کو آلٹرنیٹ دیتی اب عدلیہ کی طرف سے تو ہمیں کوئی اس کے اوپر ریسپونس ہی نہیں آیا وہ پٹیشن سن کے اگر اس کو سیٹی سیٹ کریں گے تو پوری پبلک اپینین اس کے خلاف ہوگی تمام سیول ملٹری لیڈرشپ ایک طرف ہوگی عدلیہ کی دال نہیں گلے گی لہٰذا عدلیہ کو دیکھیں فواد یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں پرابلم کیا ہے عدلیہ کی پوزیشن میں پرابلم یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی انٹی ٹیرر لیجسلیشن انٹی ٹیرر ایکٹر انٹی ٹیرر کوٹس فیل ہو رہی تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تھیں اور جیسا کہ اسی پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے عونربل افتخار چودری صاحب جو ہیں وہ خود شامل ہو گئے اس کے عبیوز کرنے میں ایٹی سی کا تو عدلیہ جو ہے وہ کس انداز سے کس مو سے مطلب اب یہ کہے گی کہ جناب یہ ہمارا فیلیر نہیں ہے یہ تو کرمیل جسلس سسٹم یا پولیس کا فیلیر ہے ایک تو میرا یہ سوال ہے اور پھر دوسرا مطلب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے بلکہ وہ لوگ جیسے پشاور میں ایشو ہے جیسے ایف آئی ایک پہ حملہ ہوا آئی ایس آئی کی ہٹ وارٹر پہ حملہ ہوا میریت کی بومنگ ہوئی جیسے کسہ خانی بازار میں حملہ ہوا جیسے آل سینٹس چرچ پہ حملہ ہوا یہ اس قسم کی جو دہشتگردی کے لوگ ہیں جن پہ اس کا الزام آتا ہے اور اگر وہ اس وقت فواد نہیں ہے تو وہ تو پھر ہمارے کرمیل جسلس سسٹم کا نکمہ پن ہے کہ ایسے لوگ حراست میں نہیں ہیں نہیں نہیں ہے نا یہی تو مسئلہ ہے کہ جو تمام ہی بڑے ڈرون یا تو وہ ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں جن کے اوپر پورا ایک نیریٹیو چلا تھا کہ جی ڈرون حملے جو ہیں ان کی وجہ سے ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں یا تو یہ بیت اللہ محسود ہو گئے حکیم اللہ محسود کاری حسین عسامہ بن لادن یہ تمام کے تمام لوگ ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں اور جو چار پانچ لوگ وہاں سے جو بڑے اس وقت نام ہیں جیسے فضل اللہ ہے سجنہ ہے حفظ گل بہادر ہے عدنان رشید ہیں ان تمام لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں کرنا دوسری جو بڑا پرابلم آ رہا ہے مجھے جس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا اتنا فوکس عدالتوں کے اوپر کیوں ہے اصل فوکس تو آپ نے اگر ملٹری کے جو فوری طور کے اوپر چاہیے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو ضرب عزب چل رہا ہے اس میں دو بڑے جو میرے خیال میں ٹچ ٹون ہوگا وہ تو ہے کہ شہباز تاثیر اور جو گلانی صاحب ہے حیدر گلانی ان دونوں کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے تو اصل ٹچ ٹون تو یہ ہے کہ یہ دونوں ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپریشن میں ایریاز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کلیر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اس کا مطلب جب یہ دونوں نہیں مل رہے ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایریاز کلیر نہیں ہوئے اور ابھی تک وہ آپریشن جو ہے وہ آگے چل رہا ہے سو بنیادی بنیادی طور پر ایک علمیہ یہ ہے کہ چونکہ ساری بحث ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہونے لگ گئی ہے یا سپیشل کوٹس کے حوالے سے ہونے لگ گئی ہے جو اور اس میں بہت سے اور اقدامات کرنے ہیں جیسے پولیس کی آپریشنل کیپیبلیٹی کی بات ہے خود ملٹری کی آپریشنل کیپیبلیٹی کی بات ہے انٹیلیجنس کو بیف اپ کرنا اور بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے میرے ذہن سے تو یہ بات نکلتی ہی نہیں ہے کہ پشاور پبلک سکول پہ جو حملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے خاص کر کے جب وفاقی حکومت کی طرح سے ایسے خط لکھے گئے آئی جی ایف سی کو بھی لکھے گئے اور پشاور کے چیف سیکیٹری ان کو بھی لکھا گیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو بھی لکھا گیا تو یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ آپ اس کو انٹیسپیٹ نہ کر سکے جب کلیلی لکھا گیا کہ آرمی پبلک سکول نشانہ بنائے جا سکتے ہیں تو یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے اس سے بھی ایک بڑا فیلئر ہے اس سے بڑا فیلئر ایک اور ہے کہ نہ تو آرمی چیف نے جی ایچ کیوں نے اور نہ ہی سیولین گورنمنٹ نے اس کی انکوائری کی کوئی ایفٹ بھی نہیں کی کہ بھائی یہ جو اقتماد کرنے تھے یہ کس نے کرنے تھے رسپونسبل کون تھا زیرو ایفٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں ان کی بھی زیرو ایفٹ ہوئی ہے سپیشلی جو لاہور میں چونکہ لیٹسٹ ہوا تھا جو وہگا بورڈر کے اوپر ہوا تھا ایک کسی لبندے کو ٹچ تک نہیں کیا گیا کہ بھائی آپ لو بھی یہاں پہ تھے آپ نے کیا کیا ہے دوسری طرف ہمارے جو فوکس ہیں جو اصل انسٹیوشنل ریفارمز کے اوپر آنا تھا وہ نہیں آ پا رہا کیونکہ ہم بالکل سارے کے سارے لگ گئے ہیں ملٹری کوٹس کے اوپر اور اس سے ہم کیسے نکلیں گے مجھے نہیں پتا دیکھیں فوال ہم اس سے اس طرح سے بھی تو نکل سکتے ہیں کہ ان کا نام ملٹری کوٹس نہ ہو یہ بڑی سخت قسم کی کوٹس ہوں جن کو کہ آپ سپیشل کوٹس کہہ سکتے ہیں سپیڈی کوٹس کہہ سکتے ہیں ان کے اندر ملٹری آفیسرز کو بھی بلائے جا سکتا ہے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس قسم کی کوٹس ہو جو خوف و خطر سے بالاتر ہو کر جس میں وٹنسز جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ایسی جگہوں پہ یہ کوٹ لگے کینٹورنمنٹس کے ایریا میں لگے ایسی جگہوں پہ لگے جہاں وٹنسزز کو تحفظ حاصل ہو جہاں جج صاحبان کو اس کے جو جوڈیشل میمبرز ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ایک ایسے غیر شفاف شیشے کے پیچھے ہوں جہاں سے وہ تو کانوکٹس کو ایکیوز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ جج صاحبان کو نہیں دیکھ سکتے جج صاحبان کی آئیڈنٹیٹی کو بلکل چھپا کے رکھا جائے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ تو فواد یہ ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ بہت پولیٹسائز ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ جب یہاں پہ شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک سیاسی دباؤ جو ہے وہ مختلف طریقے سے بلڈ اپ ہونے لگتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ زکی اور امان لکوی کے کیس کے اندر بھی مختلف قسم کے دباؤ جو ہیں وہ کوٹ پہ آئے ہوں گے جس کی ورہ سے اور جو وٹنسز جس طرح سے پیش ہوں ہیں تو یہ جو دباؤ ہیں آہستہ آہستہ وہ کوٹ کی ایفیشنسی کو اس کی ایفکیسی کو اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو یہ دباؤ اور یہ سیاست جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے تو ہماری ضرورت اس قسم کی ہے کہ ایسی عدالتیں ہوں اور یہ بنیادی طور پر دیکھیں ان عدالتوں کی اہمیت تو فواد یہ ہے کہ ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم دہشتگردوں کو ہم سیکٹیرین آرگنیزیشنز کو ہم انتہا پسندوں کو اور ہم دنیا کو پاکستان سے اندر پاکستان کی باہر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہم کمر بستہ ہو چکے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ایک وقت آگیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ پیغام مجھے پریشانی ہے کہ نکل نہیں پارا اس کنفیوزن میں سرحام میں بلکل آپ نے بات صحیح کی ہے سمبالک سٹیپس جو چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے فرینکلی آپ کل کہہ رہے تھے کہ موران عبدالعزیز جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بے لے بھر اپنا جو آرڈر ہے جو ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو چیلنج کریں گے بہت آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں کوئی ریاست کی بات ہے اس کو میں چیلنج کرنے کا کوئی رادہ وہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ جب کیپٹل کے اندر اپنے وارنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکتے ہیں تو آپ فٹا میں بھائی کہاں سے کرائیں گے آپ جب اپنی لاہور میں کراچی میں جو لوگ یہاں پر روزانہ فتوے بازی میں مصروف ہیں چیف منسٹر صاحبان جو ہیں جس طرح میں آپ سے پہلے ارز کر رہا تھا کہ جنہوں نے مدارس میں ریفارمز انٹریڈیوز کرانے اور صرف مدارس کی بھی بات نہ کیجئے ہمارے تو سکولوں میں بھی جس طرح کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے جو ہیٹ میٹیریل وہاں پہ ہم پڑھاتے ہیں اور جس میں ہم بتاتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے دشمن ہیں اور اگر ہم اس انٹرپیٹیشن پہ جائیں تو پوری دنیا ہی ہے اس وقت پاکستان کی دشمن ہے اس طرح کی جو تعلیم ہمارے ہاں دی جاری ہے بالعموم ہمارے تمام ہی سلیبس کے ذریعے اور مدارس میں بالخصوص اس کو ہم کس طرح سے جو ہے اس پر پلٹ سکتے ہیں یہاں پر کچھ گفتگونی ہوئی ہوئی اور پرائیم منسٹر صاحب اور جو واحد ملاقات جو چیف منسٹر کی ہوئی ہے جی ایک بریک مجھے لینی ہے ایک بریک مجھے لینی ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اس دسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دی بریک ناظرین بریک مجھے لینی ہے گزار رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی بہت سے ٹاپ ڈیسیجن میکر ایسے ہیں جن کے بیوی بچے بھی اس ملک میں نہیں رہتے بچے اس ملک میں نہیں رہتے یہاں سے جا چکے ہیں یا باہر بھیج دئیے گئیں خود بھی سال میں چھے چھے دفعہ اس ملک سے یہ جا کے باہر رہتے ہیں اور روپے پیسے کی اتنی اتنی فروانی ہے کہ اگر دو تین برس جا کے ولایت میں گزارنے پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گھروں میں چوبیس چوبیس گھنٹے یا بیس تیز گھنٹے جنیریٹر چلتا ہے دو تین ہزار روپے کا پیٹرل خرچ ہو جاتا ہے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ گرمی میں پگلتے کیسے ہیں اور سردی میں ٹھٹرتے کیسے ہیں اور اس کے بعد یہ دہشت گردوں کا جو خوف ہے وہ کس حد تک لوگوں کو جو ہے وہ ایک اس نے ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی ہے اس کا انہیں احساس نہیں ہے ان کا احساس ہمیں عوام کو اور آپ کو ان کو دلانا پڑے گا ان کو احساس ہوگا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کے کتابوں کے اصول اس وقت نہیں چاہیے ان کا ایکشن چاہیے اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو اپنی ایک سنس آف سیکیورٹی کا احساس دلانا ان کی ذمہ داری ہے عوام کا پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو زندگی کا حق چاہیے جی فواد بلکل آپ نے بات صحیح کی ہے اور دیکھیں بلکہ اس کے اُلٹ ہو رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ احساس والی بات احساس والی بات بلکل برقس یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس حق دار صاحب نے کہ چونکہ ملک میں تمام لوگوں کی توجہ دہشتگردی کی طرف ہے کل ساڑھے چھے ارب روپیہ جو ہے وہ سبسیڈی دی دی گئی غریب شوگر مل مالکان کو آج کیا کیا گیا کہ سترہ روپے سے بڑھا کر کے بائیس پرسنٹ کر دیا گیا آپ کا جو ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس ہے یعنی پیٹرول پہ نہیں کیا گیا انٹرسٹنگلی جو مہنگی گاڑیاں رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں کیا گیا اس سے سب سے بڑی ہٹ ہوگا اگری کلچر فارمر اچھا گیس کے اوپر تھرٹی پرسنٹ سے سکسٹی تھری پرسنٹ تک اضافہ کیا گیا ہے اور سکسٹی تھری پرسنٹ میں جو فرٹلائزر یونٹس سے ان کے اوپر کیا گیا ہے لیکن یہ تمام اہم اکنومک جو ایکٹس ہیں وہ اس جلدی میں کیے جا رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ عساق دار صاحب کا یہ خیال ہے کہ کہیں یہ اس سے پہلے پہلے میں کرلوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کی نظر پڑ جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت لوگوں کے خوفہ حراس کو بھی اپنے استعمال کر رہی ہو اور پھر میں دیکھتا ہوں دونوں کا رائٹ ونگ کا ووٹ بینک ہے دونوں ایک ہی طرح سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نریندر مودی ہندوستان میں ایک بطور لیڈر نظر آ رہے ہیں وہ ایک کارپرٹ انڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب کبھی راہیل شریف صاحب کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کبھی کسی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کبھی کسی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ آگے بڑی نہیں رہے اور یہ لیڈ جو پاکستان کے لوگوں اس وقت ضرورت ہے ایک طاقتور لیڈر کی جس طرح سے آپ نے کہا جو لوگوں کو سیکیورٹی کا احساس دلا سکے وہ ناپید ہے پاکستان میں اور تمام پاکستان کے لوگوں کی اس وقت یہ توقع ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی کابینہ اور جی ایچ کیو یہ ایک ایسے فیصلے کریں جو لوگوں کو نظر آئیں ایکشن نظر آئیں لوگوں کو سیکیورٹی کا احساس نظر آئیں اور یہ نہ ہو کہ اگلے چند دنوں کے بعد آپ پھر بھول بلا کے آپ کہیں کہ ہم اگلے واقعے کا انتظار کریں گے یہ بھول بلانے کا جو آپ نے کہا نہ دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب مجھے پاکستانی قوم کا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ پہلے اتنا غصہ کہ کہیں کہ لال مسجد پہ ایکشن کرو ایکشن کیوں نہیں کرتے ایکشن کیوں نہیں کرتے ایکشن ہو جائے تو پھر کہیں کہ ایکشن غلط کیا یہ لوگ کیسے مر گئے یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی میں دیکھو میں نے ایک بڑی عجیب جیب قسم کی منافقتیں دیکھنے میں ملتی ہیں وہ تمام لوگ جو اس وقت کے کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمیشہ ڈرون سٹرائکس کو سپورٹ کیا ہے حالانکہ ڈرون سٹرائکس کی جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف ایسی ایویڈنس پائی جاتی ہے اس شخص کو یا اس کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی صفائی دینے کا معافی مانگنے کا کبھی کوئی حق یا ثبوت ان کے پاس وہ رائٹ نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی کورٹس کتنی ہی سپیڈی کیوں نہ ہوں وہاں بہرحال لوگوں کے پاس ایک اپنا حق ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ان کو اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی کر سکیں آپ کی ایکسپینیشن دے سکیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کی درجنوں منافقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مختلف گروپس جو ہیں جیسے جیسے ہم پشاور کے سانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دو ہفتے میں آہستہ آہستہ سب لوگوں نے اپنے پر نکال لی ہیں اور ایک نیشنل قومی کنسنسس کو بننے نہیں دیا جا رہا نہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کچھ دیر اور گزر گئی جس طرح وزیراعظم صاحب کے مٹھی سے وقت اس طرح سے نکل رہا ہے جیسے ریت گزر رہی ہے جیسے ریت آپ کی مٹھی سے نکلتی ہے وزیراعظم صاحب کو احساس یہ نہیں ہے ان کی کابینہ کو یہ احساس نہیں ہے دو چیزیں ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حکمت عملی ہونی چاہیے اور پھر اس حکمت عملی پہ عمل کے لیے ٹیم ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہیں وزیراعظم صاحب نے ایک نہیں دو نہیں کچھ دیر درجن کے قریب اپنی بنا دی ہیں ٹاسٹ فورسز اور تمام کا سربراہ چودری نصار صاحب ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے اور وہ اس کے اوپر اب عمل درامت کریں گے پہلے ہی آپ کے پاس ایک دھیروں سٹریٹیجیز کا بوجھ لگا ہوا ہے اس وقت ہمیں آپ کے پاس دلائل یا لکھنے پڑھنے کہ کاموں کے اوپر وہ ہما نہیں چاہیے لوگ کام یہ ہو چکے ہوئے ہیں آپ اناؤنس کریں کہ آپ کی ایکشنبل پلان کیا ہے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پہلے دن اپنی تقریر میں رات کو ساڑھے گیارہ بجے آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا ایکشن پلان جو ہے وہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں سات دن کے اندر دیں گے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے جو جو وعدے پاکستان کے لوگوں سے کیے تھے سیکیورٹی دینے کے لیے آپ نے جو جو باتیں کی تھی کہ ہم کریں گے آپ نہیں کر پا رہے تو یا تو آپ کر کے دکھائیں گے اور یا خود کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں تو آپ الیدہ ہو جائیں دو ہی طریقے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں فواد وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ناظرین آخر میں مجھے یہی کہنا ہے کہ آج یہ بہت ہی تیز و تند اور غصے سے بھراوی جو پروگرام ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اور آپوزیشن کا جو ٹچ سٹون ہے جو ان کا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ایک ایسا ایکشن پلان اس قوم کے سامنے لاسکیں ایک ایسا ایکشن پلان جس سے احتمال کی فضا بحال ہو سکے جس سے لوگ یہ محسوس کریں کہ حکومت ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے واقعی کمر بستا ہے حکومت نے وہ فیصلے کر لی ہیں اپنی کپیسٹی کو بڑھا رہی ہے حکومت کے اندر ایک عظم نظر آ رہا ہے اس میں کہیں کیپیٹل پنشمنٹ اور ایکسیکیوشنز بھی ہیں کہیں اس میں ملٹری کوٹ یا سپیشل کوٹس کا بھی رول ہے اس میں پولیس کی آپریشنل کیپیبلیٹی کا بھی رول ہے اس میں پاکستان کی سامنے ایک سمبولک میسج جانا چاہیے نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ان کی اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم اس مسئلے پہ اکٹھے ہیں ہم یہ پیغام قوم کو اس خطے کو اور دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم بہت ہو چکی ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم مزید اس قسم کی دہشتگردی کو برداشت نہیں کریں گے ہم اکٹھے ہیں ہم متحد ہیں ہم یہ پیغام اور یہ میسج لے کے آ رہے ہیں اور یہ سب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہیں ملٹری کورٹس ہونا کہیں کیپیٹل ایکسیکیوشنز ہونا کہیں پولیس کی آپریشنل کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی ایشیوز کا ہونا یہ سب اس کے جزو ہیں کوئی ایک چیز جو ہے وہ مکمل حل نہیں ہے توٹل حل ان درجنوں چیزوں کے اندر ہے لیکن یہ ایکشن پلان ہم توقع کرتے ہیں کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر یہ حکومت ہمارے سامنے لا سکے گی ایک ایسا ایکشن پلان جو دیکھنے میں سننے میں پرکنے میں موثر لگے گا بہت شکریہ